اللہ الرحمن الرحیم مولانا فصل الرحمن کھڑا ہوا اسماعیل حانیہ کے ساتھ جا کر ملاقات کی آپ کے قدموں کو اللہ قبول فرمائیں گے وہ شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور شہداء کے قائد اسماعیل حانیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانی پیش کی صدی کی بہت بڑی قربانی ہے جتنے میرے بھائی در ادھر ہیں قریب آ جائیں ہم کوشش کرے گے جلدی انشاءاللہ جس پر سو جائے اجتماع بجرات وحترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا عظیم الشان اجتماع ملک پاکستان میں یوم سوک کی مناسبت سے اسماعیل حانیہ کی انمناک شہادت کے ثانحے پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے تمام باہمیت مسلمانوں سے گزارش ہے آج کے اجتماع میں شریک ہو کر اپنے ایمانی جذبات کا اظہار فرمائے انشاءاللہ العزیز اسرائیل صفح حدی سے مٹے گا اور رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ جب بھی قیادت کی صدا پر اللہ رب العزت قربانی لیتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اسلام کے علم بکہ بلندی کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہونے والا ہے عز فلسطین آزاد ہونے والی ہے خضا کے چانیس آزار مسلمانوں کا لہو اپنا اپنا اثر دکھانے والا ہے اس عظیم الشان اجتماع میں مری کی صحافی برادری اور ہماری جو دیگر کاروباری تنظیمیں ہیں ہوتل اسوسی ایشن مرکزی انجمن تاجران مری مری سیٹیزن فورم اور دیگر تمام احبار شریک ہیں اس لئے الکٹونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے تمام نمائندگان اور ذمہ داران موجود ہیں میں تمام مابستگان سے گزارش کروں گا ایمانی دارت کا ثموت دیتو ہے ہر مابستگی سے بہبالہ تر ہو کر کلمہ تجیبہ تیرہ میرا رشتہ گیا لا اینا حجل اللہ کی بنیاد پر جمع ہوں میں اس فقید المثال اجتماع کی دلاوت کے بعد دلاوت کے آغاز کے بعد دلاوت خطاب دینا چاہوں گا الکٹونک میڈیا جسٹک مری کے ذمہ دار سیلر جناب اور انزیب عباسی صاحب کو کے تشریف علیل کریم مسلمان آن مری آج جی پیو چوک میں جمعیت علماء اسلام مری کی کاروباری تنظیموں سیول سلسائٹی میڈیا تنظیموں ہوتل اسٹیشن کی جانب سے آج کیا یہ مزائرہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ازار یقجدی کے لیے اور امت مسلمہ کے عظیم لیڈر اسماعیل آنیا کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جی پیو چوک سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسماعیل آنیا آپ نے کائنات کے اندر روح دمیم پر جو سب سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جس کی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ شہادت کے مرتبہ آپ نے پا لیا آپ سرگو ہو گئے کامیاب ہو گئے فلسطین کے چالیس ہزار مسلمان جہاں میں شہادت نوش کر چکے لیکن مسلمان ممالک کے حکمران ان کی بے عصی پر آج دل خون کی حضر ہوتا ہے آج مسلمان اس طرح خاموش اور بے عصی اور مسلمان کٹ رہے ہم انشاءاللہ ہم حید کرتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں آپ کے لیے ہمارا خون حاضر ہے ہماری آواز جہاں تک پوائیٹ بھی ہے ہم آپ کی قربانیوں پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امت مسلمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اجتماعی پلیٹ فورم پر اعلان کرے بہت چکے مولانا فصل الرحمن کھڑا ہوا اسماعیل ہانیہ کے ساتھ جا کر ملاقات کی اور کہا فلسطین کے مسلمانوں آج میں تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے آیا ہوں بے ایسیت مسلمان یقین دلاتا ہوں تمام اسلامی ممالک کے بے سکمرانوں کا فرض ایک پیفائی آدھا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں فلسطین کے شنہ پر شنہ کھڑا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ملک پاکستان کے چپے چپے سے یہاں سے چندہ اٹھونیشن اکٹھا کر کے فلسطین کے مسلمانوں تک اس مرد درویش نے پہنچائی ہے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اپنے ان حسین لے گراندی اپنے قائدین کی عدر کرنی چاہیے یہ امت مسلمان کا رینما آج جس کے حکم پر پورے پاکستان میں اسرائیل کی خلاف اور اسرائیل آنیا کی شہادت پر اور اسرائیل کی خلاف احتجاج ہو رہا ہے تیرے بھائی اور دوستو حکمت نے بہت اچھا اقدام کیا آج شعوم سوق من آیا آج کے اس چلسے کی وسادت سے ہم اغران کی حکمت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کا فرض ہے مسلمان کی ایک مہمان کی مہمانداری آپ کی ذمہ داری تھی اس کی افادت آپ کی ذمہ داری تھی آپ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف پر پور کروائی کریں ساری امت مسلم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی اقبال نے کہا تھا باطل سے ڈبنے والے اے آسمان ہی ہم باطل سے ڈبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا تشریف لاتے ہیں مرکزی انجمن کاجران مری کے سیکٹری اطلاع جناب شاہد ممتاز صاحب تشریف لائیں مختصر وقت میں اپنے جذبات کا اضاف فرمائیں تشریف لائیں ممتاز